ایک مسلمان جب زندگی کی گزار رہا ہوتا ہے عمال صالحہ نیک عمال میں کوشش کر رہا ہوتا ہے سنتوں کی نمازوں کی پرواہ کر رہا ہوتا ہے اور احتیاط سے چل رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر اپنے حملے بڑھا دیتا ہے بعض مرتبہ اہل ایمان کو شیطان کی طرف سے ایسے ایسے وساوث دل کے اندر آتے ہیں خیالات ایسے برے برے آتے ہیں کہ زبان پہ لانا یہ ممکن نہیں رہتا کفریہ خیالات بھی آتے ہیں بڑے بڑے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور دین کے کسی چیز کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں اور اتنے برے کہ الامان والحفیظ بیان کرنا مشکل بندہ کہتا ہے کہ اس کو زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں صحابی نبی علیہ السلام کے پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان پہ لانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ آگ میں جلا دیا جاؤں تو ایسے خیالات آتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زاکہ سریح الایمان یہ تو ایمان کی نشانی ہے جہاں مال ہوتا ہے ڈاکو تو وہیں آئے گا اور جہاں ایمان ہے تو ایمان کا ڈاکو شیطان وہ وہیں آئے گا تو حدیث کے اندر اس کا علاج بھی بتایا ستائیس میں سپارہ سورة الحدید اس کی آیت نمبر تین حدیث کے اندر آتا ہے کہ حلقی مناسب عہصہ آواز سے اس کو بار بار پڑھتے رہنا اس کیفیت کو ختم کر دیتا ہے تو شیطانی وسابس کا ایک بہترین علاج ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے